ہیلو فرینڈز سبھی کو نمشکار ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے فیفڈوں کے وشہ میں اس کورونا کال میں ہمیں اپنے فیفڈوں کو مجبوط بنا کر رکھنا ہے کیونکہ فیفڈے سریر کے لیے ائر فیلٹر کا کام کرتے ہیں ان میں ہونے والی معمولی سی خرابی سے کئی گمبھیر سمجھ چائیں پیدا ہو سکتی ہیں کوویڈ سنکرمن کے اس دور میں اس انگ کا وشیش دھیان رکھنا ہے دوستو ہمارے سریر کو جیویت رکھنے کے لیے پرتیہ کوشکہ کو سدھ اوکشجن کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ہرول ڈرنک کے بارے میں جن سے ہماری ایمیونیٹی تو بوشٹ ہوگی ہی وہ ہمارے فیفڈوں کو بھی مجبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں ساتھیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے کہ یدی آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ترند ملے فیفڈوں کو مجبوط بنانے میں مدد کریں گے یہ ہرول ڈرنگ ایمیونیٹی بھی ہوگی بوشٹ اچھی ڈائیٹ لینے سے آپ کے لنگس ٹھیک ڈنگ سے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھی مجبوط بنتے ہیں آجوروید کے انصار بھن ترہ کے فوڈز آپ کے سوسن تنتر کو نوربل رکھنے میں مدد کرتے ہیں فیفڈے اور ہردے سریر کے دو ایسے مہتپون انگ ہیں جو چوبیسو گھنٹے کام کرتے ہیں ایسے میں ان کے سواستیہ کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے ویس سواستیہ سنگھٹھن کے انصار دنیا کی نائنٹی ٹو پرسنٹ آبادی پردوسیت ہوا میں سانس لے رہی ہے ہانی کارک چھوٹے جہری لے تتو سوسن اور ہردیا پرنالی میں گہرائی سے فیل سکتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے میں جروری ہے کہ اپنے کھان پان کا ویسے دھیان رکھیں اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزیں سامل کریں جو آپ کی لنگز کو ہیلڈی رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایمیونیٹی کو بھی بوشٹ کریں کورونا کا اثر سب سے ادھک فیفڈوں پر ہو رہا ہے یہ وائرس سریر میں پرویس کر کے لنگز کو پورا ڈیمیج کر دیتا ہے جس سے سریر میں اوکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے کیونکہ لنگز کھون کے مادیم سے پورے سریر میں اوکسیجن پروائید کرتا ہے ایسے میں آرٹیفیشل اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے جس کے سمیہ پر نہ ملنے کے قارن ویختی کی موت بھی ہو جاتی ہے اس لیے ادھک جیان رکھیں اچھی ڈائیٹ لینے سے آپ کے لنگز ٹھیک ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویہ مجبوط بنتے ہیں آیر وید کے نسار یوین طرح کے فوڈز آپ کے سوشن تندر کو نورمل رکھنے ملد کرتے ہیں فیفڈوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ کئی طرح کے اپناتے ہیں آپ چاہے تو اپنی ڈائیٹ میں ان ہربل ڈرنگز کو سامل کر سکتے ہیں اس سے آپ کے لنگز مجبوط بنیں گے رو جانہ ہلڈی کا سیون کرنے سے آپ کے سوشن لینے والی نلی میں آئی سوجن کو کم کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ ڈیلی ہلڈی والا دودھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے جو سوشن لینے والی نلی ہے اس کی سوجن کو دور کرتا ہے اس میں کرکیومن نامک چطو پایا جاتا ہے جو فیفڈوں کو ہیلڈی رکھنے کے ساتھ نیچرل طریقے سے مجبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ہی سریر میں موجود ویساق تطو کو باہر نکال کر ایمیونٹی کو بوشٹ کرتا ہے اس لیے آپ دو جانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں ہلڈی ڈال کر پیئیں یا پھر ہلڈی والا پانی پی سکتے ہیں پدینہ کی چائے پدینہ سوشن تنتر سمبندی سمسچاو کو نیچرل طریقے سے سہی کرتا ہے یہ بلگم کو صاف کر کے گلے کی خراش کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی لنگس انفیکشن کے قارن آئی سوجن کو بھی کم کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پدینہ کی اگر آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لنگس انفیکشن کو دور کرتا ہے ادرک کی چائے ادرک کی چائے میں گنکاری انٹی انفلمیٹری گنوں کو کھائن ہیں اور یہ سے پائے جاتے ہیں جو عام خاصی اور سردی کو ٹھیک کرنے مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سوشن پتسی وشاق تتوگو وشاق پدارتوں کو صاف کرنے میں سائق ہے پوٹیشیم مینگنیشیم اور جنگ سے بھر پورا درک کی چائے کا سیون کرنے سے امیونٹی بجبوت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں موسمی فلو اور سنکرمند سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے ساتھیوں یا فیورو کے سواستے میں صدا کرنے کے ساتھ ساتھ پاچن تنتر کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سے ہماری امیونٹی بھی بوشٹ ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ کسی بھی پرکار سے الائچ کا ڈرنگ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے فیورو مجبوت رہیں گے اور آپ کی امیونٹی بوشٹ ہوگی الائچی تو ویسے بھی بہت سوگند والی چیز ہے اگر آپ اس کا سیون کریں گے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے مہک بوت آتی ہے اور آپ کے سریر کو فٹ رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی اسی خسبو آپ کے من کو سانت رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے تو ساتھ ہی آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کی ساہتہ سے آپ اپنے لنگز کو مجبوت رکھیں گے اور اپنے آپ کو فٹ بنا کر رکھیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں دھنیا بات